پانچوں میڈسینز کو آپ ایک کل قوانٹیٹی میں برابر ماترہ میں ملا کر کے آپ اسی خالی سیسی میں ڈال دیں گے اور خالی سیسی میں ڈالنے کے بعد ڈکن کو بند کر دینا ہے اور دس بار اسے ہلا دینا ہے مالی جی یہ خالی سیسی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس میں میں نے ان پانچوں میڈسینز کو برابر قوانٹیٹی میں ملا دیا ہے برابر قوانٹیٹی میں ملانے کے بعد اسے ہم ڈکن کو ایسے بند کر دیں گے ڈکل کو بند کرنے پاس اس کو دس بار ایسے کر کے آپ سیٹ کر لیں گے ہلا لیں گے پھر اسے آپ رکھ دیں گے دوستوں اس کومبنیشن کو دوستوں اگر آپ بہت زیادہ فیجکل ورک کرتے ہیں اگر آپ ایک مہلہ ہیں آپ ایک ہاؤس وائف ہیں آپ کا کام کچن میں بہت زیادہ رہتا ہے بہت زیادہ کام کرنی کی وجہ سے اگر آپ کے شریر میں تھکاوٹ سے بنی رہتی ہے آپ کو اگر پین ہوتا رہتا ہے آپ کے شریر میں یقی ایک تھکان سی اگر بنی رہتی ہے یا پھر اگر آپ اب ایک بروش ہے آپ کا کام آفیس میں رہنے کا ہوتا ہے یا کہ ساری کام بہت زیادہ رہتا ہے جس وجہ سے آپ کو آپ کے سریر میں درد رہتا ہے تھکان بہت زیادہ رہتی ہے تو دوستوں اس طرح Barend اور تھکان کو ٹھیک کرنے لیے میں آپ کو ایک ہومیپیتھک میڈسن کا کومبینیشن بتاؤں گا اس کومبینیشن کو آپ یوز کر کے اپنی سریر کی تھکان کو بھی آپ دور کر سکتے ہیں اور جو آپ کی سریر میں پین ہو رہا ہوتا ہے بوڈی ایک ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو نمسکار دوستوں میں ڈاکٹر ستھار تھا اور آپ لوگوں کا ہماری چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہومی بیتھکی میڈسن ہے جنہیں آپ یوز کر کے ایک کومبینیشن دیار کر سکتے ہیں اور دوستوں اس کومبینیشن کو آپ کس طرح سے یوز کریں گے کہ جس سے کہ آپ کا جو ساری رکھتہ کان ہے جو آپ کو بوڈی ایک ہو رہا ہے اس میں آپ کو آرام لگ جائے گا دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آپ کے لیے ایک جانکاری دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ہم سے کسی طرح کی کوئی جانکاری چاہتے ہیں کسی بیماری سے اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کمنٹ کا ضرور ہوں گا یا پھر آپ میری ڈیلی کی لائب کلینک میں جوڑ سکتے ہیں جو کہ میں رات کو ٹھیک سالے نو بجے سے روج کرتا ہوں بلکل فری کرتا ہوں جس کا کوئی بھی چارج نہیں ہے دوستوں آپ اس لائب میں جوڑ سکتے ہیں روج جوڑ سکتے ہیں سالے نو بجے سے سالے درست بجے تک میں کرتا ہوں اس لائب میں جوڑ کر کے آپ لائب چیٹ کے ماتے ہم سے سیدھے اپنے سوالوں کو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کومبینیسن آپ کو کیسے بنانا ہے اس میں کون کون سے ہومیپیتک کی میڈیسن ڈیلی ہوئی ہے جسے یوز کر کے آپ کومبینیسن کو تیار کر سکتے ہیں دوستوں اس کومبینیسن میں آپ کو جو سب سے پہلے اور افیکٹیو ہومیپیتک میڈیسن ملانی ہے دوستوں اس کا نام آرنکہ ہے اور آرنکہ آپ 30 سی ایت میں یوز کریں گے اور دوستوں آرنکہ ایج پین کلر یوز کی جاتی ہے دوستوں آرنکہ ہمارے باڈی میں بلڈ فلو کو بڑھاتی ہے یہ ہمارے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھاتی ہے ہمارے باڈی میں جو پین ہو رہا ہوتا ہے یہ اسے ٹھیک کرتی ہے اگر ہمارے باڈی میں کسی بھی طرح کا پین ہو رہا ہوتا ہے تو دوستوں آرنکہ اسے ٹھیک کرتی ہے آرنکہ بہت ایفکٹوی میڈسین ہوتی ہے اور آرنکہ اس میں آپ کو 30 CS کی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے اور دوستو اس کومینیسن میں آپ جو دوسری اور ایفکٹوی ہومیپیتک میڈسین یوز کریں گے اس کا نام ریش ٹاکس ہے اور ریش ٹاکس کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے ہی ہوں کہ دوستو ریش ٹاکس بہت ایفکٹوی میڈسین ہوتی ہے جوائنٹ سپین کے لیے اگر آپ کے شریر میں تھکاوٹ بنی ہوئی ہے اور آپ کو جوائنٹ سپین ہو رہا ہے یا پھر آپ کو اگر بھیک ایک ہو رہا ہے یعنی کمر کا اگر دوڑ دو ہو رہا ہے تو دوستو یہ دبا اس میں بہت ہی ایفکٹوی ہوتی ہے ریش ٹاکس کو آپ کو 30 کی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے اور دوستو اس کومینیسن میں آپ کو جو تیسری اور ایفکٹوی ہومیپیتک میڈسین کو ملانا ہے اس کا نام آرشینک ایلمم ہے آرشینک ایلمم آپ کو 30 کی ہی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے دوستو آرشینک ایلمم کا جو سیمٹم ہوتا ہے پیسنٹ کا کام جب زیادہ تر کھڑے ہو کر کے کرنے والا ہوتا ہے اس میں سیدھا انہیں کھڑا رہنا ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہنے کی وجہ سے اگر ان کو سولڈرز میں اگر پین ہوتا رہتا ہے سولڈر میں اگر اسٹیفنس آگئی ہے اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ جام ہو گیا ہے آپ چاہے محنت کم کریں چاہے زیادہ کریں اگر فیزیکل ورک کرنے کی وجہ سے آپ کے شریر میں اگر تھکاوٹسی آگئی ہے یا پھر اگر اسٹیفنس آگیا ہے اگر آپ کے کمر میں آپ کی سولڈرز میں اسٹیفنس ہے پین ہے تو دوستو آرشینک ایلمم بہت ہی ایفیکٹو میڈسین ہوتی ہے اس میڈسین کو آپ کو 30 کی ہی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے اور دوستو اس کومبینیشن میں آپ کو جو چوتھی اور ایفیکٹو ہومیپیتھک میڈسین ملانی ہے دوستو اس کا نام کوکا ہے اور کوکا بھی آپ کو 30 کی ہی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے جن لوگوں کو کام کرنے کی وجہ سے سانس اگر پھولتی ہے اور سانس پھولنے کی وجہ سے اگر ان کو ایک سا اٹھنے ساگر لگتا ہے تھکانسی اگر لگتی ہے اوکسیجن لیول اگر کم ہو جاتا ہے اوکسیجن لیول کم ہو جانے کی وجہ سے اگر سرین میں تھکانسی آگئی ہے پین سا بنا ہوا ہے تو دوستو کوکا بہت ہی ایفیکٹو میڈسین ہوتی ہے آپ کو کوکا کو بھی 30 کی ہی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے دوستو آخری اور ایفیکٹو میڈسین یوز کرنی ہے اس کا نام ایسیڈ فلور ہے دوستو ایسیڈ فلور کو بھی آپ کو 30 کی ہی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے دوستو ایسیڈ فلور ہمارے بوڈی میں ہماری جو مسلس ہوتی ہیں ہماری جو مانسپیسیاں ہوتی ہے یہ اسے مضبوط بناتا ہے جو تھاکاورٹ ہمارے مانسپیسیوں میں لگتا ہے دوستو جو پین ہمارے مانسپیسیوں میں ہو رہا ہوتا ہے ایسیڈ فلور اسے ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی فیلٹیو میڈسین ہوتی ہے اور دوستو اس کومبینیشن میں ایسیڈ فلور آپ کو تھیریٹی کی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کومبینیشن کو تیار کیسے کرنا ہے دوستو ان پانچوں میڈسین کو آپ ڈاکٹر ریکوک کی آپ لیں اس کے بعد آپ ہومیپیتک ساپ سے خالی سیسی لے لیں گے اور پانچوں میڈسین کو آپ ایک کل پانٹیٹی میں برابر ماترہ میں ملا کر کے آپ اسی خالی سیسی میں ڈال دیں گے اور خالی سیسی میں ڈالنے کے بعد ڈکن کو بند کر دینا ہے اور دس باروں سے ہلا دینا ہے مالی یہ خالی سیسی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس میں میں نے ان پانچوں میڈسین کو برابر کوانٹیٹی میں ملا دیا ہے chyba بر کوانٹیٹی میں ملانے کے بعد اسے ہم ڈکن کو ایسے بند کر دیں گے ڈکن کو بند کرنے کے بعد اس کو دس بار ایسے کر کے آپ آپ سٹ کر لیں گے ہلا لیں گے پھر اسے آپ رکھ دیں ڈISTOSن کو آپ کو صبح صبح دو اور دو اگر کو پینے آئے دوستو ایسا آپ کریں گے تو آپ کے بوڈی میں جو ایک تھکان سی بن گئی ہے جو بوڈی ایک ہوتا رہتا ہے کام وغیرہ کرنے کی وجہ سے جو درد ہوتے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے دوستو آج ہم نے آپ لوگوں کو شہریڈک تھکان اور شہریڈک پین جو کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ایک خومیپیتھک کومبینیشن کی جانکاری دی ہے بہت ایفیکٹی کومبینیشن ہے اپنے کلینک میں میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند جلور آیا ہوگا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے کا چینل پر اگر اگر نئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں ہمیں پیتھی سے ریلیٹڈ ایسے ہی نولیزول ویڈیوز میں لے آتا رہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو ہیلتھ ٹپس بھی دیتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو thank you so much and good bye have a nice day